مجھے یاد ہے وہ دن جب میرے اببہ کا انتقال ہوا تھا میرے گھر کے دروازے پر ان کی بلاش پڑی تھی میرے امی کا نورو پر مراحل تھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا اببہ بھول کینے اببہ اٹھو 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 یہ وہ سمیہ تھا جب میرے اببہ کے کفن بفن کا بھی انتظام نہیں ممی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہ تو اپنے بہی نہیں اسی سمجھ میں ایک انجان فرشتے مالک نے بھیجا اسے اللہ دے بھیجا تو وہ آ کر میرے اببہ کے کفن بفن کا انتظام آج آج میرے پاس کیا لے گے میرے آگے پیچھے دس گاڑیاں مسیڈیز کی گھومتی ہیں باون باون لاکھ کی میں اپنے نوکروں کو چھتنا پیمنٹ کرتا ہوں میرے اببہ کے کفن کا نہیں تھا کیا نہیں ہے میرے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا اللہ سب کچھ ہے مال جیسے گھر میں راتا ہوں مہنگی سے مہنگی راتا ہوں سانے چھال کروڑ کے کھانی پر بھوکتا لیکن کس کو دکھا اببہ میرے بی بی نہیں مالک مالک جس آدمی نے میرے اببہ کے کفن کا انتظام کیا اسے خوش رکھنا مالک میں نے بہت کوشش کی اسے خوش نہیں کرنے لیکن نہیں لگا اسے خوش نہیں کرنے اسے خوش نہیں کرنے